اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج افتاری میں میں بنا رہی تھی کچھوڑیاں جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں نے دو لیگم سائز کے پیاس لیے تھے اور ان کو کٹ کر بریک چوپ کر کر فرائی پینڈ میں گی ڈال کر رکھ دیئے اور ساتھ میں اج میرا پلاو کھانے کا دل کر رہا تھا تو میں نے آپی سے کہا تھا کہ پلیز پلاو بنا لے تو اس نے یقنی رکھی ہوئی تھی اوپر بنا پلاو بنانے کے لیے تو بس پھر ہمارا پیاس ہو گیا تھا تو میں نے اس میں جو چکن کا کیمہ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیا اور اس کو اس کے ساتھ مکس کرنا شروع کر دیا یہ جو چمچ میں یوز کر رہی تھی یہ اتنا مشکل تھا میرا ہاتھ اتنا دھرد کرنے لگے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں خیال میں اس سے مجھ سے کیمہ بھی نہیں ہو رہا تھا تو پھر اس لیے میں نے چمچ چینج کیا اور یہ لکڑ کا چمچ لے لیا اس کے ساتھ جلدی جلد سے ہو گیا تھا کام اور بعد میں میں نے اس میں اپنے مسالے ڈال دیا لال میرچیں کالی میرچیں نمک حلدی کٹی لال میرچیں تھوڑا سا دھنیا پورڈر ساتھ میں میں نے تھوڑا سا اس میں سرکہ ڈالا تھا اور تھوڑا سا لیمن نیچوڑا تھا تاکہ اس میں تھوڑے سا مسالے میں کھٹا سا جائے اور اس میں تھوڑا سا میں نے مسالہ ڈالا تھا کبابوں کا تاکہ اس سے بھی تھوڑا سپائسی سا ہو جائے بس یہ سب چیزیں ڈال کر ان کو اچھے سے ہم لوگ نے مکس کر دینا ہے اور جب یہ اس کا پانی وغیرہ خوشک ہو جائے تو بس پھر یہ ہمارا ریڈی ہے مٹیریل میں نے وہ جو ویسے بزار سے کچوریاں ملتی ہیں انہوں نے بوائل کر کے چکن کے وہ بنایا ہوتا ہے سارا مٹیریل لیکن میں نے وہ والا نہیں بنایا میں نے یہ کیمی والا بنایا تھا تو یہ بھی بہت مزیدار بنتا ہے بزار کی تو مزیدار بنتی ہے کیونکہ وہ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو بس پھر میں نے آٹا گوند کر رکھا ہوا تھا آٹا میں میں نے نمک اور تھوڑا سا دو تین چمچ گھیر ڈال کر اس کو اچھا سے گوند کر میدے کو رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد اب اس کو نکالا ہے تو اس کو ہم لوگ بیل لیں گے زیادہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیے گا بڑے پیڑے نہیں بنیں گے اس میں تو بس پیڑے بنا کر تو اس کے اندر ہم لئی لگا دیں گے جو میں نے لئی بنائی ہے وہ میں نے میدہ اور گھی لیا تھا گھی زیادہ تھا میدہ کم تھا مطلب اگر میں نے دو چمچ میدہ لیا تھا تو میں نے اس میں چار چمچ گھیر ڈالا تھا تو اس کو اچھا سے اس کے اوپر لگا کر اس کے اوپر ہم لوگ خوشکا اس کے ڈالیں گے اور اس کو فالڈ کریں گے آہستہ آہستہ سے سارے میں ایک ہی مرتبہ نہیں کریں گے ہر لیئر میں ہم لوگ ایک مرتبہ لئی لگائیں گے اور بعد میں اس کو فالڈ کریں گے اور بس اس کو ایسے چکور میں فالڈ کر کر رکھتے جائیں گے میں نے اپنے پیڑے بنا لیے ہوئے تھے اس لئے میں نے پھر جدی جدی اپنا یہ سارا کام بھی کیا کیونکہ مجھے زیادہ بنانی تھی کچوریاں تو اس لئے میں نے جدی جدی سے اپنا کام تقریباً کر لیا تھا ہمارے جو دیکھیں میں نے ساری اسی طرح لئی بنا کر پیڑے میں اس کے اندر لگا کر سارے بنا لیا تھے اب میں اس کے اندر فیلنگ کروں گی جو میں نے چکن پیلے بنا کر رکھا ہوا تھا اس میں ڈال کر رکھ لیا تھا کیونکہ وہ اتنا بڑا برطن میں دنیا میں ڈالے رکھ سکتی تھی اس لئے میں نے اس میں ڈال کر رکھ لیا تھا بس پھر ہم نے اپنا جو پیڑے بنا کر رکھے تھیلے لگا کر تو اس کو تھوڑا سا اور بھیل ہے اس کو زیادہ مت بھیلے گا تھوڑا موٹا ہی رکھے گا نیچے سے جو آپ کی کچوری پھٹنے لگ جائے گی تو آپ لوگ نے اس کو نیچے سے نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے اور اوپر سے ایسے چاروں کونوں سے پکڑ کر ان کو آپس میں ملا لینا ہے پھر جو اور چار کونے بنیں گے ان کو بھی دبا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر آپس میں ملا کر اس کو دوبارہ اوپر سے پکڑنا ہے اور اس کو گول گول آپ نے اپنی ہاتھ کے اوپر ہی گھمانا ہے آہستہ آہستہ سے گھمائیے گا ورنہ وہ کیا ہوگا کہ وہ پھٹنے لگ جائے گا آہستہ آہستہ سے گھمائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی خود ہی گول گول گھومتا جائے گا گھومتا جائے گا اور جو اوپر کا ایکسٹر میدہ ہوگا وہ اتر جائے گا ادر ویسے یہ بہت موٹی سی بن جاتی ہے ویسے نہیں بنیں گی وہ آپ کا سارا آٹومیٹکلی گول وہ جو ہونا اس کی وہ اوپر جو ڈیزائن ساپ فلاور سا بنا ہوتا ہے وہ بھی بن جائے گا اور وہ خود بخود ہی اتر جائے گا میدہ بھی بس آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اوپر سے کیسے اس کو گھومانا ادر ویسے یہ خراب بھی ہو جاتی دیکھیں میں نے اوپر سے اس کے چاروں کونوں پکڑ لی اور باقی کے چار کونوں کو آپس میں ملا دیا ہے اور اس کو بعد آستہ آستہ ان کو بھی اوپر سے پکڑ کر گول گول گھومانا دوں گی بس اسی طرح میں نے اپنے سارے جو کچھ اوریاں تھی وہ ریڈی کرنی تھی اور فرائی کرنے کے لئے بھی ڈال دی تھی ساتھ ساتھ میں ڈالتی جارہی تھی کیونکہ ادھر دوسرے گھر بھی جانی تھی تو اس لئے ہم لوگ کے پاس ٹائم کم تھا تو جلد جلد سے جیسے جیسے بنتی جارہی تھی ویسے ویسے فرائی پین میں جاتی جارہی تھی اور جو اوپر سے میدہ آپ لوگ اتا رہے تھے اس کو پھینکیے گیا یہ یوز ہو جاتا ہے آپ ویڈیو کی لاسٹ میں دیکھے گئے انہیں کچوریوں کی ویڈیو کی لاسٹ میں کہ میں نے وہ جو بچا ہوا آٹا تھا اس کا کیا کیا ہے اس کے ساتھ میں نے جو ہم لوگ پاپڑیاں بناتی ہیں یاد ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا پاکستان میں وہ دھیں بلے جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پاپڑیاں ساتھ ملتی ہیں یا ویسے چنہ چارٹ کھائیں تو اس کے اندر وہ پاپڑی استعمال کرتے ہیں تو آپ اس میدے کی جو بچا ہوا اوپر سے مدہ ہوگا اس کی آپ پاپڑیاں بنا سکتے ہیں اور وہ اتنی خستہ بنتی ہیں کہ آپ کا دل کہتا ہے خود ہی کھا لیں ہمارے گھر کیونکہ املی کی چٹنیں بھی بھنی ہوتی ہیں رمضان میں چنہ چارٹ کے لئے تو مجھے تو وہ اتنی پسند ہے پاپڑیاں کہ میں املی کی چٹنیں کے ساتھ کھاتی ہوں کبھی کبھی جیسے ہم لوگ گول گپے کھاتے ہیں اندر سے توڑ کر اس کے اندر وہ علو وغیرہ بھرتے ہیں میں اس کے اندر ہی ملی کی چٹنیں بھر کر کھاتی ہوں وہ اتنا ٹیسٹ دیتی ہیں اتنا مزے کی لگتی ہیں آپ کا وہ اچھا خاصا سنیک بن جاتا ہے تو بس پھر میری ساری کچوریاں ہوگی ہی تھی یہ دیکھیں میں نے اب وہ جو بچا ہوا آٹا تھا اس کا ایک بڑا سا پیڑا کیا اور اس کو اچھے سے بیل کر جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں تقریباً اسی سائز میں اسی ثقنس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو بھیل لینا ہے اور جو پیزا کٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو جیسے آپ کا دل کریں ویسے کاٹ لیں میں نے تو اس کو ویسے جو پاپڑی کی شیب ہوتی ہے نوک والی ویسی بنیتی جیسے وہ پوپڑ بدانا میں ملتی ہے بلکل ویسی ہے پوپڑ بدانا کی جیسے ہی یہ بنتی ہے وہ جو پوپڑ اس میں آتا ہے تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو بھی بہت پسند آئے گی آدھی کچھ اوریاں فرائی ہو چکی تھی آدھی گھی میں جا چکی تھی اور گھی آپ نے اتنا ہی لینا ہے کہ آپ کی ساری کچھوری اس کے اندر پوری کی پوری فل چلی جائے ایسا نہ ہوکے وہ باہر رہ جائے تو پوری کی پوری اندر جانا ضروری ہے یہ دیکھیں ہماری آدھی کچھوریاں بھن کر آگئے تھے اور آدھی بیچ میں چلی گئے تھے اور ہفتاری ٹائم اتنا مزا ہے تھا یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو کھولا ہے میں نے تو اس کی ساری لیئرز نظر آ رہی تھی اور شام کو ہم لوگ باہر واک کے لیے گئے تو اگین ان کا فیسٹیول شروع ہو گیا وہا تھا یہ تقریبا لوگ دس بارہ دن یہ فیسٹیول اسٹر کا مناتے ہیں تو سجر کو بھی اتنے دن بچوں کو سکول سے چھٹیاں ہوئی ہوتی ہیں تو سجر بھی آج کل گھر پر ہی ہوتی ہے تو سپین ایک ایسا ملگ ہے یہاں سب سے زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں میرا بھائی کہتا ہے یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی فیسٹیول تو کوئی نہ کوئی کام ان کا چالو ہی رہتا ہے جس کے لیے سے چھٹیاں دے دیتے ہیں موسیقی 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 دورہ تار گیتا موسیقی موسیقی اگر یہ اتنے تیز میوزک کی آواز چار رہی تھی سجر بھی چاری کی تو کان پھٹ رہے لگے تھے سجر مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے ڈرم والے گئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دل پر وجری ہیں ڈم 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 اور ہم بلکل پاس کھڑے تھے تو بس پھر ہم تھوڑی دیر یہ دیکھتے رہے ان کا یہ جو بھی چل رہا تھا اس کے بعد ہم پھر آگے چل گئے اپنی ووک کے لیے کیونکہ یہ ہمارے گھر کے بلکل پاس ہی ہو رہا تھا میں نے آپ کو بتایا نا ہم سینٹر میں رہتے ہیں تو بس پھر اس لیے ہم لوگوں کو یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بس پھر آج میں اپنے دوسرے گھر آئی ہوئی تھی رہنے کے لیے تو اب میں یہی پر ہوں گے کچھ دن اور یہ سباکتا ہے اتنی اچھی دوپ نکل آئی ہے لیکن پھر بھی ہوا چل رہی تھی سردی تھی لیکن دوپ بھی بہت اچھی تھی اور یہ ایسا جو لوگوں نے اپنی بالکنی سجائی ہوئی تھی کتنی اچھی کر کر یہ مجھے روز کہہ رہے تھے کہ یہ پوپو آپ آئی نہیں رہی آپ آجاؤنا یہ دیکھا ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے روز ویڈیو کال کر رہے تھے تو یہ اتنی پیاری لگ رہی تھی جس طرح گارڈن نہیں بن جاتا اور بس سجے کوئی چھٹیاں ہوئی ہیں یہ آج گل تو فائنلی اسے یاد آگیا کہ اس نے اپنی ڈیسنگ بھی صاف کرنی ہے چھٹیوں میں یہ اس طرح کے کام کرتی ہیں یہ کوئی کام بھی نہیں کرتی سکول سے آگر کھانا کھاتی ہے اور سو جاتی ہے اور شام کو اٹھتی ہے پھر پڑھا ہی کرنے لگ جاتی ہے یہ ٹی وی دیکھوالو اس سے اور کوئی کام نہیں ہے اس کو تو بس وہ اپنی پرفیوم ساتھ ساتھ مجھے دکھا رہی تھی کہ اس نے کون سے نیو پرفیومز لی ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی سمیل ہے تو بس پہ یہ ہماری افتاری بھی ہو گئی تھی ریڈی ہوں ہم لوگ نے آج بلیڈ رول بنائی تھی بے کیے بھی بلیڈ رول بنائی تھی بلیڈ رول بنائی تساتھ مجھے دکھوالائی تھی سب دیکھوالو بس اتنی زیادہ آگیا اور پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تینک یو اللہ حافظ